پہاڑوں کی پانی کہتے تھے پہاڑوں کی پانی کہتے تھے پہاڑوں کی پانی کہتے تھے لنگ نجھت کی حرام ہو رات ہو رات چھیکنٹی کوئنٹی کوئنٹی کوئن آج ہم سنکے قریب مسلمان جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو شرک و بدحق کے فترے لگاتے ہیں اگر ماں کا خودویا ہے تو نہ راؤ ان پیلوں پر شرک و بدحق کے فترے اللہ کی قسم یہ پہاڑ بھی سنی ہے یہ پہاڑ بھی سنی ہے یہ زمین بھی سنی ہے یہ آسمان بھی سنی ہے ہر ہر شے میرے نبی پہ سلام پڑھتی ہے اتنا سننا تھا حضرت باب اپنے مناظرے بیٹی کوشنے نہ نہ کر کے دا تھا اے آمینہ مرانہ کو جس لالت میں میں نے تیرہ نکا عبداللہ کے شاہ کیا تھا وہ لالت پورا ہو گیا کیا مطلب ہوں گا بیٹی کل تک نور محمدی عبداللہ کی پشت میں تھا اب تیرے پیٹ میں آ گیا اور میں پوری شمدداری کے ساتھ کیا شکتا ہو یہ جو تجھے درود و سلام کے گرلس کے پیڑوں نے پیش کیے ہیں کمال تیرا نگی کمال نور موشتہ فاتح ہے آرے تکبیر آرے رسالت مسئلتِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت آمدِ مصطفیٰ کون فرنس حضرت اللہ من عظیم رضا منظری سبحان اللہ سبحان اللہ آمدِ مصطفیٰ کا ہے بوجو نہ تھے تو کچھ نہ تھا بوجو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو مجھ پیچھا والے میں جانے کے بعد بولیں گے اونچہ بولیے اونچہ بولیے ابھی بولیے عالی حضرت یہاں تک فرماتے ہیں سب کچھ نبی کے صدقے میں بنا زمین آسمان کائنات کا زرہ زرہ چپا چپا گوچھا گوچھا مصطفیٰ کا صدقہ عالی حضرت کی شائریں دیکھو اچھے رسول دیکھو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمہ تمہاری لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اونچہ بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چھمک تمہاری دمک تمہاری مہم زمین و قلق شمان و سمق مصطفیٰ کا نیشہ تمہارے لیے چنہ میں جمن جمن میں شمن جمن میں پمن پمن میں دلال سزائے لیہر پیسے میران یہ عمل و عبا تمہارے لیے خلیل و نچی مسیحوں سبھی سبھی سٹری کبھینا بانی یہ برخباری کے خلق بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارت سے چانچیر دیا چھپے غل خل کو پھر لیا گئے غلدیر کو عشر کیا یہ تاپ و توا تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دیر ہو پھلے لیوہ کے دھلے سانا میں کھلے رضا کی سبا سب کچھ نبی کے لیے بلا ہم یہاں نبی کی مفر سے جا کر گئے بیٹے ہیں اللہ جن جن حضرات نے اس میں میں نے تھکی علماء کے باہر سے بلایا اللہ تو سب کی زندگیاں سچ دے ارے زمین بودو اس سے اچھی دعا نہیں کر سکتا میں میرے پاس اس سے اچھی دعا نہیں ہے آپ غلط دل سے کہہ دو آمین غلط دل سے دل سے بولو آمین اس جانے بھولتی سلامیہ نبی کی واددہ مفرمہ واپس آگئے اپنی سسر آل میں جناب عبداللہ کے بھائی آئے عطر کے عبدالمر قدیل سے کہا ہم ملک شام تجارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تھکے تو نہیں ہو سنو گے سنو گے دھائی گلوں کی گردن کھا رہو پچاس گرام کی زمان میں بھول لیں سنو گے سنو گے ذرا زور سے بولو اللہ اکمال کہا ابا ابا ہم جا رہے ہیں تجارت کے لیے اب بیٹے ٹھیک ہے عبداللہ میں بھی جاؤں ہاں کہا بیٹے تقلیت تو نہیں چاہتی اپنی نگاہوں سے دن کرنے کے لیے لیکن میں بھیجوں گا تو دوسرے بھائی یہ سمجھیں گے کہ دیکھو زیادہ پیار میں عبداللہ سے ہمیں تو بھیج دیا عبداللہ کو نہ بھیجا اس وجہ سے بھیج رہے ہو جا بیٹے اپنا خیال کرنا نہیں نہیں تیری شادی ہوئی ہے دو مہینے تیری شادی کو مبی ہوئے بیٹا خیال مگنا اپنا چلا مکہ سے خافلہ آیا بھول کے شام تجارت کیے بڑا دینفٹ بڑا خائدہ ریکن مکہ تو ہوئے مدینہ آئے تھے مدینہ میں آ کر کہ نبی کے والی مجید تو بخار پیا درد سر میں مشہور ہوئے سب سے دھائی پوری راہ ہاتھوں میں اٹھا کر کے بیٹے رہے کوئی عبداللہ کی پشانی کو چوم رہا ہے کوئی آپ کی ہتھییہ چوم رہا ہے کوئی آپ کے قدم دوا رہا ہے پوری ہاتھ بیٹے رہے روتے رہے طلبتے رہے صبح کا سورہ چند لکھنا تو نبی کے والی کی آنکھیں بند ہو گئیں سانسیں رک گئیں سب بھائیوں میں روتے ہوئے غمنا آنکھوں سے آپ کی دارے تابعہ میں تدفیم کی آپ کو وہی پہ دفل کیا اللہ اکبر اب یہ روتے ہوئے اپنے بھائی کو مدینے میں دفل کر کے محقی مجمع آئے جناب عبداللہ مختلف پجب پتا چلا او میرے لالوں میری پیٹے عبداللہ پکا چھوڑ کے آگئے کہا آپ کی پیٹے عبداللہ کردسان ہو گیا ان کی بیوی حضرت آمینہ پجب پتا چلا اگرام اکبر ان کا صحاب اجڑ گیا حضرت آمینہ سوکر بیٹھ گئے ادت کرنے نہیں عزیزان ملت سلامیہ ایک سال تک کی ادت ہوتی تھی خوشبو نہیں لگا سکتی لیکن حضرت آمینہ کے پدل سے خوشبو نہیں پھوٹتی تھی جس جگہ پیٹ جاتی تھی وہ جگہ خوشبو شمکتر ہو جاتی تھی تاریخ بتاتی ہے حضرت آمینہ اللہ تعالیٰ علیہ اتشار کرماتی ہے وہ وقت بھی قریب آیا کہ میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا وقت قریب آیا نبیوں نے مجھے مبارک بات پیش کی حضرت عبرہیم نے کہا اے آمنا اس کا نام نہ رکھنا اس کا نام اللہ نے آسمانوں پہ احمد رکھا ہے اور زمین پہ محمد رکھا ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جبریل نے آکر کے کہا اے آمنا آج میں پریشتوں کے لشکر کے ساتھ تیرے دودھے گھر کا تواب کر رہا ہوں انقریب تیرے گھر میں نبی آقل زمہ تشریف لانے والا ہے حضرت عبرہ فرماتی زہرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بنجلی ملیر میرا پیٹا ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیا جیسے چود ہی راکھ کا چارچا وقتا ہے بچے آتے ہیں گوتے ہوئے لیکن نبی کی جب پیدائش ہوئی تو نبیوں نہیں رہے تھے بلکہ مشکرہ رہے تھے مشکرہ دے ہوئے چود ہی راکھ کے جان کی طرح چمکتے چمکتے مہتے تشریف لائے اور تشریف لائے ہی بیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھنے کے بعد عرش کیا پارشا رب پہ حضر امتی رب پہ حضر امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے اے اللہ میری امت کو بخش دے میرے کی ماں کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روز اصل سے دو روز یادکاری یہ امت پہ لاکھو سلاو جس شہانی گھڑی جب کا قیبہ بچان اس دل اپنوں سے ساہاں پہ لاکھو سلاو جنابِ عبد المتنیب آئے سرکار کو اپنی قود میں لیا کعبے کا دواف کرتے پوچھے تو آج کعبہ عبد المتنیب کی طرف کی شک لے رکا آپ نے سمجھا کہ کعبہ کن رہا ہے عرش کیا تا مولا میں خرید ہم پیشا لگی ہے تیرے کھر کا متولی بھی ہم دولیت کا مالی کو ہوئے اے اللہ اگر کعبہ گر گیا تو کیسے اس کی تعمیر ہوگی نعواز آئی تھی ہے اے عبد المتنیب کل 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 کھبر آؤنا یہ نعواز نا کی راہ ہے بنکے تیرے پوتے محمد ابن عبداللہ کے اسی سے قبار کے لئے ہم نے اس کو جھکا دیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں حاجی ہو آؤ شہر چاہاں روشہ دیکھو کعبہ تو دل ایک چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو جس کے سجنے کو مہرہ دی کعبہ چھکی ان حضرت کی لطافت میں لاکھوں شناو لاکھوں شناو آجانے رحمت کی آمد آمد ہے سرکار کی بار نہ کہتی ہے میں نے اپنے چندہ کو اپنے لاکھ